اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم فرستوں سے متعلق جانکاری آپ کو دیں گے تو دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چلیے شروع کرتے ہیں اللہ کے معزز فرستے زبرائیل علیہ السلام ہے اور ان کو رسولوں تک وحی پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین چوبیس ہزار مرتبہ آئے ہیں نمبر دو میکائل علیہ السلام ان کی ذمہ داری ہے بارز برسانہ اور سبزے اور نباتات کو اگانا نمبر تین حجرت اسرافیل علیہ السلام ان کی ذمہ داری سور فکنے کی ہے یہ قیامت والے دن سور فکیں گے قرآن کریم میں آتا ہے پہلی مرتبہ سور فکنے پر سب کو گوراہت ہو جائے گی لیکن مومنوں کو چھوڑ کر دوسری مرتبہ جب سور فکیں گے تو سب بھی ہو سو جائیں گے تیسری مرتبہ میں سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک عباس کی طرف دوڑ پڑیں گے چوتھے فرستے ہے ملک الموت قرآن کریم میں آتا ہے جب کسی برے انسان کی روح کو قبض کرنی ہو تو یہ سیحہ اور بھیانک سکل میں آتے ہیں لیکن مومنوں کی روح قبض کرنی ہو تو یہ نہایت خوبصورت سکل میں آتے ہیں اور فرستوں میں ایک اور خاص قسم کے فرستے جنہوں نے اللہ کے عرص کو اٹھائے ہوئے ہیں انہیں حمنتل عرص کہتے ہیں اور اللہ کے فرستوں میں سے ایک وہ بھی ہے جو ہر انسان کے برے عامال اور اچھے عامال کو لکھتے ہیں ان کے نام کرامن کاتبین ہے ایک دائیں کندھی پر ہوتا ہے تو دوسرا بائیں کندھی پر اور قبر میں دو فرستے سبال کرنے آتے ہیں ان کے نام منکر اور نقیر ہیں اور بعض فرستوں کے کام ہم جانتے ہیں پر نام نہیں جانتے جیسے کی نیک لوگوں کی محفل میں تصریف لاتے ہیں قرآن کریم کو سننے آتے ہیں اور زمع کے دن مسجد کے باہر نام لکھتے ہیں اور سباب کو لکھتے ہیں اور ایک فرستے کا نام ملک الجبال ہے اور انہیں اللہ تعالی نے پہاڑوں کو سوپا ہے جیسے کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملک الجبال آئے اور کہا کہ تائف کے لوگوں کو ختم کرنے کا حکم کرو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزازت نہیں دی ورنہ وہ پہاڑوں کے بیچ پورے تائف کو دبا کر ختم کر دیتے تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو آپ اپنے اسلامی دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ ہم سب کو دیار رسول جانے کی توفیق عطا کریں آمین کومنٹ میں آمین جرور لکھیں